دنیا چاہا ہے کی تیرہ نظارہ کرو ہر گھڑی بس تجھے ہی نہارہ کرو ہی تمنہ میری یکی شاموس ہو تیرے سائے میں میں بھی گزارہ کرو کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کا ہاں کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کا ہاں تیری جانب ہی میں اشارہ کرو ہمارے اس عظیم الشان کانفرنس میں ہندوستان کی عظیم تہزیب جس کو گنگا جمنی تہزیب کہا جاتا ہے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے علاقے کے سابق رکنے اسمبلی یعنی پور بیدھائیت منیس راوت جی اس کانفرنس میں تشریف لائے میں تمام ہی عراقین کمیٹی مدرسہ اور گاؤں والوں کی جانب سے منیس راوت جی کا حادق سواگت اور ابیننن کرتا ہوں گا کہ وہ اپنا وقت لے کر آج اس پورگرام میں آئے آئیے میرے عزیز ساتھیوں قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد میں اگر اللہ تعالی کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے جس کی حمد و سنہ کی جائے جس کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا جائے جس کی شان میں اشعار کو گنگنایا جائے تو میرے عزیز ساتھیوں وہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی تخلیق کی خاطر اللہ تعالی نے کائنات کو وجود بخشا جس کی پیدائش کی خاطر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا کیا جس کی پیدائش کی خاطر اللہ نے چاند کو بنایا سورج کو بنایا ستاروں کو بنایا دنیا کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا یقین جانو اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالی نہ بنا دے یہ سب صدقہ اور طفال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آئیے میرے عزیز ساتھیوں ہم اس عظیم شخصیت تیشان میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر اسلام جناب حافظ شرافت بسوانی کے خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں حافظ شرافت بسوانی صاحب اس طرح پر تشریف فرماؤں لائقے سے احترام بابقار والحمائی کرام حفاظ اکرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز تھوڑا اور بڑھا دیجئے اور تھوڑا سارے ایکوں بھی بٹال دیں اس میں اور ریپیٹ بھی ہلکا سا میٹھا ماشاءاللہ دوستو یہ ہم سب کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے اس چھوٹی سے گاؤں میں حافظ شاداف صاحب اور حافظ رفان صاحب کی محنت اور کوشش ہے اور آپ تمام حضرات کے تعاون سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کی یہ مرانی محفظ سجی یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر تو حضرات علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں یقیناً ہر ایک اپنے آپ میں اپنی مثال خود ہے اللہ انہو علماء اکرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آئیے دوستو وقت کافی ہو رہا ہے مجھ حقیر کو ناتے پاک کا حکم ہوا ہے اس سے قبل کہ میں ناتے پاک کا مطلب کی سماتوں کے حوالے کروں اس سے قبل چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش فرمالیں اور بلند آواز سے پہلے اللہم صلی علیہ محمد نبی وعلا آلہ وسلم تسلیم اور ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ ہم نے کہا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ تھوڑا اور بلند آواز سے بولیں ماشاءاللہ آئیے دوستو جو لوگ انہوں پر کھڑے ہیں میں ان تمامی حضرات سے بالخصوص درخواست کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ حضرات برائے مہربانی پندال کے اندر تشریف لے آئیں آپ کا پروگرام باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور ہم سب کے بہت ہی مشفق مربی کرم فرما حضرت مرنہ مفتی محمد اخلاق صاحب قاسمی نامت برکاتہ ملعالیہ بالکرامی ہر دوی تشریف رکھتے ہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں ایک بار اور ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ اس طرح پر تمامی مہمان علماء کرام بالخصوص حضرت مرنہ محمد صفیان صاحب قاری ارشاست ساجی صاحب قاری محمد صفیان صاحب وغیرہ تشریف رکھتے ہیں قاری تنمیر آنہ صاحب ان سب کی شرکت اور دعائیں چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں سماعت سماعت کہ اے کاش مرازانا ہو کاش میرا جانا ایک بار مدینے میں 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 یہ ہے جان یہ ہے جان یہ ہے جان نکل جائے سرکا ہو مدینے میں یہ ہے جان نکل جائے مدینے سرکا ہو مدینے میں مدینے بہت بہت شکریہ سے سنتے ہیں سمات کرماتے ہیں لہذا آپ حضرات پوری دنیا کے سامنے آنے والے ہیں جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات پر آئیں مہربانی پندال کے اندر تشریف لے آئیں جو بھی علماء اکرام تشریف لکھتے ہیں بلخصوص محضرت محمد محمد اسلام صاحب کملہ پوری دامت برکاتہ مولانا اسلام الدین صاحب ان سب کی دعائیں لتا ہوں اور مطلب پھر سے پڑتا ہوں پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ابھی سے آپ کے بیٹی جی چارڈ ہو گئی ہے تو ابھی مانا ماشاءاللہ حضرت قاری علی شاہ ساجی صاحب تشریف لانے والے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر جن کو سنسن کر میں نے ناتے پاک لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہے ان پر آپ کیا انرجی خرچ کریں گے ذرا ایک بار اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اہل ڈائیس کو شریک کرتا ہوں مطلب پھر سے پڑھتا ہوں دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں سماعت سروائے کے اے کاش ہو کاش میرا جانا اکبار مدینے میں اے کاش میرا جانا اے کبار مدینے میں اے کبار مدینے میں یہ جان یہ جان نکل جارے اے کبار مدینے میں یہ جان نکل جارے اے کبار مدینے میں ماشاءاللہ ہم لوگ اکثر گاؤں دیہات کے اندر پر پرگرام پڑھنے جاتے ہیں ایک کہاوت میں نے بہت سنی تھی لیکن آج لگ رہا ہے کہ واقعی ہوئی وہاں پر پھٹ بیٹھ رہی ہے کہاوت یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگرائے سنا ہے آپ نے تو آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں بھائی میں پڑھ رہا ہوں آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں بلند کر سکتے ہیں اکبار کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے حاضر کرتا ہوں سماعت سروائے شیر دیکھئے گا بالخصوص حضرت مفی اخلاق صاحب اور مولا ہے محمد اسلم صاحب کے دامن میں رکھتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت سروائے کے ہو کاش میرا جانا اکبار مدینے میں اجوا کی کھجوریں ہو اور پانی ہو زمزم کا اجوا کی کھجوریں ہو اور پانی ہو زمزم کا اجوا کی کھجوریں ہو 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 ارپا نیو زم زم کا اجوہ کی کھجو رہے ہو ارپا نیو زم زم کا اللہ اللہ کرا دے کے افطار مدینے میں بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب نعرے تکمیر تحفظ اسلام کانفرنس حابی شرافت بسوانی بہت خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کے اپنے بیٹری بہت اچھی کوالیٹی کی ہے لیکن بس یہ ہے کہ چارج ہو جائے ایک بار کہتے ہیں لہے کہ سبحان اللہ آئیے حاضر کرتا ہوں سمات فرمائی کے اجوہ کی کھجو رہے ہو ارپا نیو زم زم کا جو لوگ مدینے میں افطار کرنا چاہتے ہیں اجوہ ہاتھ گا کے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں سمات فرمائی کے اجوہ کی کھجو رہے ہو ارپا نیو زم زم کا اجوہ کی کھجو رہے ہو اجوہ کی کھجو رہے ہو ارپا نیو زم 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 کا اجوہ کی کھجو رہے ہو اجوہ کی کھجو رہے ہو اوہ کی کھجو رہے ہو اجوہ کی کھجو رہے ہو اور دوستو ہم اور آپ تو صرف تصور کرتے ہیں جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو اتنے دیوانیں ہو جاتے ہیں کہ صرف مدینہ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف اور صرف آپ یہی تذکرہ سنیں گے جو لوگ وہاں ہو کر آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ڈائز پر بھی وہ تمام حضرات تشریف رہتے ہیں جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا اور ہمارے عزیز دوست مانا صفیان صاحب کملہ پوری یہ بھی تیاری کر رہے ہیں عمرے پر جانے کی اللہ کو قبول فرمائے ماشاءاللہ اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ توڑا پیچھے والے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جنت جنت سمزا ملتا ہے یار مدینے میں جنت سمزا ملتا ہے یار مدینے میں بہت بہت شکریہ حضرات اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کو تو بول لیجئے بلندہ آوازی سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھئے ہمارا انجن بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ یہ نورانی نورانی چہرے ماشاءاللہ سب مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں اللہ سبی کی عمر میں برکت عطا فرمائے آئیے یہاں سے ایک مطلعہ حضر کرتا ہوں بالخصوص قاری وسیم صاحب اور قاری ارشاہ ساجی صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سمارلہ جن لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے محبت ہے وہ میرے ساتھ آمین کہہ جائے گئے انشاءاللہ اللہ رب العزت بہانے دھونتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے اور یقین جانئے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سارے لوگ مل کر آمین کہیں گے تو انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہوں گا دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں سمارلہ کہ میرے مولا 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 مولا نہیں سہری وہ ہی سہری وہ ہی سہری وہ ہی سہری ہو میری ارم نہیں فطار ہو جائے وہی سہری ہو میری اور وہی فتار ہو جائے وہی سہری ہو میری اور وہی فتار ہو جائے ہو جائے وہی سہری ہو میری اور وہی فتار ہو جائے تمنا ہے مدینے کا سفر ایک بار ہو جائے بہت بہت شکریہ حضرات درود پاک پہنے کے یہ تو بہت سارے فضائل ہیں ایک فضائل کو میں ذہن میں رکھ کر شیر کہتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے بلخصوص علماء اکرام حفاظ اکرام اور رشاہ اسلام کی دعائیں چھاؤں گا دیکھے گا حضرات حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے دیکھے گا مو صاحب کے میری مولا میری مولا میری مولا میری مولا اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کر درود پاک ستا ہوں اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کر درود پاک ستا ہوں اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کر درود پاک ستا ہوں اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کر درود پاک ستا ہوں اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کر درود پاک ستا ہوں کسی دن خواب میں شرکار کسی دن خواب میں شرکار رکادی دار ہو جائے میری مولا میری مولا میری مولا میری مولا بہت بہت شکریہ حضرات آئیے ایک اور شیئر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک بار درہ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک بول دیں سبحان اللہ دیکھئے جو بولیں گے انشاءاللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا لیکن کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں مفتی صاحب ان سے چاہے جتنا کہو وہ کہتا ہے کہ کوشش تو بہت کی حفید جی نے لیکن بلوائیں نائے پائن ہوں گا کچھ ایسے لوگ ہیں کیا اگر آپ نہیں بولیں گے تو اپنا نقصان کریں گے کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں ایک بار اگر آپ کہہ دیں گے تو میرے عزیز دوستوں آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور میدان محشر میں ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا انسان ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں اس نمات فرمائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا شرعفت بارگاہِ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ شرعفت بارگاہِ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ شرعفت بارگاہِ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ اگر مقبول ہو جائے اگر مقبول ہو جائے تو بیرا تار ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا بہت شکریہ حضرات حضرات ایک کلام کی فرمائش ہے میں انشاءاللہ اس فرمائش کو پڑھ کر انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ فہرست بہت طویل ہے اور تمام ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرہ آپ نے چنا ہے اور انشاءاللہ یکے بعد دکھر ہے جن کی چکا چون آپ کی نظروں میں سمائے گی آئیے میں ایک مطلع اور چند شعر پر کے اپنی جگہ لیتا ہوں جو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ارے سب سننا چاہتے ہیں اچھا جو لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ اللہ کرے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان کے ہاتھوں کو کبھی کوئی لقوہ کبھی کوئی بیماری نہ لگے ماشاءاللہ آئیے مکڑا حاضر کرتا ہوں سمائے پیش کرتا ہوں ایک بار بولے اللہ ہے کہ سبحان اللہ بہت خود پڑھ رہے ہیں آپ ارمان نکل جائے اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے سرکاری کے روزے پر مولا سرکاری کے روزے پر اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے سرکاری کے روزے پر اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے جس راہ ہمیں بیٹھے ہو فاروق کے دیوانے 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 اسرہ بھلا کیسے اسرہ بھلا کیسے شیطان نکل جائے اسرہ بھلا کیسے اب آئیے آپ کی فرمائش آپ کے حوالے اس کے بعد ذہمت تمام پیش کرتا ہوں دوستو دنیا میں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے عشق ہو جاتا ہے تو اس کا نام مٹھا اور پیارہ لگنے لگتا ہے اور ہم سبھی عاشقِ رسول ہیں یقیناً جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کو مٹھا اور پیارہ لگتا ہوگا یہاں سے مقرد پیش کرتا ہوں سما سمای کے میتھا میتھا نیتھا میتھا میتھا سوڑ سوڑا پیارہ پیارہ نبی کا نام کہو سبحان اللہ سوڑ سوڑا پیارہ پیارہ نیتھا میتھا نبی کا نام کہو ماشاءاللہ بہت چارج ہو گئی ہے پھل چارج ہو گئی ہے بیٹی آپ حضرات کی ایک بات رہا بلند آلہ سے ہاتھیں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ امی تھمی اٹھا سنے سوڑا پیارا پیارا نبی کا نام کہو سبحان اللہ ارمان ہے کب سے دل میں ہمشہ گرمدی نام جائیں ارمان ہے کب سے دل میں ہمشہ گرمدی نام جائیں ارمان ہے نبی پڑھ پڑھ کے روزے پہ ان کے سنائیں ارمان ہے نبی پڑھ پڑھ کے روزے پہ ان کے سنائیں یہی گزرے یہی گزرے یہی گزرے گزرے یہی گزرے عمر تمام کہو سبحان اللہ یہی گزرے یہی گزرے یوہی گزرے عمر تمام کہو سبحان اللہ سوڑا سوڑا پیارا پیارا میتھا میتھا نبی کا نام کر ہو سبحان اللہ اور ایک خصور شیر قاری وسیم صاحب اور عاصم شفیق صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سماعت کے مالے حضرات کے اکبار ملے جو ان سے ان کے ہی تراغنے گئے اکبار ملے جو ان سے ان کے ہی تراغنے گئے سر کا رکمی تھی بیتھی باتوں میں وہ کو جائے سر کا رکمی تھی بیتھی باتوں میں وہ کو جائے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں ایسے کلام کرو سبحان اللہ سوڑا سوڑا پیارا 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 سوڑا 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 نبی کا نام کرو سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیخ اس کے بعد زحمت تمام پیش کرتا ہوں جبرین امی کرتے ہیں جس در کے غلام پیارا جبرین امی کرتے ہیں چاہت کا جن کی چندہ اور تارے تم بھرتے ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کرو سبحان اللہ ہم بھی گئے ہم بھی گئے ہم بھی گئے ان کے غلام کہو سورا سورا پیارا پیارا نیتھا میتھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ بہت شکریہ دوستو اب میں اپنی جگہ لیتا ہوں ایک واقعہ مجھے یاد آگیا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک جگہ حضرت مشاہرہ چل رہا تھا ایک شاہر صاحب کلام پڑھ رہے تھے چار مصرے اور چار مصرے اور چار مصرے اور جب پبلی کے کانوں پہ گرہ گزرنے لگی تو ایک صاحب اٹھے بیچ میں سے اور جانے لگے تو شاہر صاحب نے پوچھا کہا رہے بھئیہ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم پڑھو تم سے کوئی مطلب نہ ہے انہوں تو اکاڈھونڈی تھے جہاں تم کا بلائیس ہے یہاں میں ایسا کوئی خطرہ مون نہیں لینا چاہتا ہوں قاری شاہر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا اللہ آپ سب کی عمر میں خیر و برکتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ